آج ہم یوں اس جگہ بیٹھے ہیں کوئی دوست اور دوستوں کا اسرار یہ ہے کہ ہم اپنی کتاب لہو کی موجوں کے بارے میں کچھ بات کریں کہ یہ کب لکھی گئی کیوں لکھی گئی کیسے لکھی گئی تو یہ ایک طویل داستان ہے برحال مقتصرن ارس کریں کہ کبھی ہم نے اسمہ چکتائی صاحب کا ایک نوبل پڑھاتا کربلا کے موضوع پر اس کا نام ہے قطرہ خون وہ بہت اچھا زخیم نوبل ہے اور بہت ہی متاثر کن ہے کوئی صفحہ ایسا نہیں گزرتا کہ آپ کے آنسوں رکھ جائیں لیکن اس میں جب غور سے اس کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اسمہ چکتائی نے یہ لکھا اپنے نوبل کے شروع میں کہ میں نے جو کچھ لکھا اس کے اندر وہ میں نے میرانیس کے مرسیوں سے میں جو سنا وہ لکھا لیکن جب آپ اسمہ چکتائی صاحبہ کے نوبل کو بغور دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے میرانیس کے مرسیوں میں جو کچھ تھا اسی پر اکتفا نہیں کی بہت کچھ انہوں نے اور بھی لکھا اور وہ جو بہت کچھ اور لکھا اس میں کافی تاریخی مسائل ہیں کمزور روایات ہیں حتیٰ کہ وہ چونکہ ایک افسانہ نگار تھی تو انہوں نے اس کے اندر تھوڑا سا رومینس کا بھی ایک تھوڑا سا تلتہ لگا دیا تو یہ سب چیزیں دیکھ کر اندازہ ہوا کہ وہ تہذیب اہل بیعت سے واقف نہیں تھی تو انہوں نے وہی لکھا جو ان کے خیال میں ان کی دانست میں درست تھا لیکن کتاب بہت اچھی ہے لیکن ان ساری خرابیوں کے ساتھ ہے تو ایک مدت تک میں سوچتا رہا ہے کہ میں خود کربلا پر لکھوں کیونکہ کربلا کے حوالے سے جن لوگوں نے بھی لکھا میرے سوا وہ یا تو اہل سنت ہیں اور یا ہندو حضرات ہیں جیسے منشی پریم چند نے لکھا شاید کربلا کا چاند خیری صاحب ہیں انہوں نے لکھا تو نوبل کے فارم میں کربلا کو نہیں لکھا گیا ہمیں عام قاری کو جو چیزیں کربلا کے بارے میں پڑھنے کو ملتی ہیں وہ مقاتل ہیں میں نے بھی انہی مقاتل سے استفادہ کیا اور میں نے کوشش کی کہ میں تہذیب اہل بیعت کو بھی پیش ناظر رکھوں اور کربلا کے واقع کربلا کے ان گوشوں کو اجاگر کروں جن سے عام طور پر لوگ واقع فلائی ہیں اس لیے بھی کہ ایک مدت گدری کہ ہماری مجالس میں کربلا کا ذکر نہیں ہوتا اگر ہوتا ہے تو مسائب کے دوران ہوتا ہے اور وہ مسائب میں آدمی کسی اور حالت میں ہوتا ہے اور وہ مسائب بھی آپ سب جانتے ہیں کہ ان مسائب میں ہر طرح کی باتیں بیان کر دی جاتی ہیں میرا عظم اور ارادہ یہ تھا اور دعا یہ تھی کہ میں نوول کے فارم میں لکھوں اور میں مسائب کو اس طرح سے نہ لکھوں جس طرح سے ممبروں سے بیان کیا جاتا ہے یعنی جیسے ذاکرین حضرات بیان کرتے ہیں میں حقائق کے ساتھ میں نے کہیں مسائب نہیں لکھے اور یہ تقریباً ساڑھے تین سو چار سو صفحے کی کتاب ہے جس میں کہیں میں نے مسائب نہیں لکھے میں نے فضائل بھی لکھے اور وہ واقعیات لکھے جو رونما ہوئے کربلا یعنی واقع کربلا سے پہلے اور واقع کربلا کے بعد جو حالات گزرے جو واقعیات ہوئے جس طرح پوری قوم مسلمان قوم کو ہائی جیک کیا گیا کچھ عقائد کے تحت اور انہیں اہلِ بیس سے دور کر دیا گیا یہ ایک علمیہ تھا بہت بڑا حتی کہ ایسا مرحلہ آیا کہ خود مسلمانوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین عائزہ کو اٹھارہ عائزہ کو زبا کر دیا کربلا میں نوازہ رسول امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی اور ان کے گھر کی خواتین کو قید کر کے کوفہ اور شام کے بازاروں میں گھمایا گیا اور یہ عالم تھا مسلمانوں کا کہ مسلمانوں نے اس خوشی میں روزے رکھے اور کوفہ اور شام میں مساجد تعمیر کرائیں کہ ایک باغی کے اوپر حکومت کو فتح نہ حاصل ہوئی ہے تو یہ میڈیا کی طاقت تھی جس نے اس قدر گمراہ کیا تو میں نے ان سارے گوشتوں کو جاگر کیا میں نے یہ بھی دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے اقدامات کیا تھے اور بلیمہیہ کے جو ان کی بیروکریسی تھی یا ملٹری بیروکریسی تھی ان کی یا ان کا جو میڈیا تھا وہ کیا کہانیاں بنا رہا تھا اور کس چیز کی کس طرح سے انہوں نے ساری چیزوں کو ڈبلپ کیا تھا اور میں ایک مثال دیتا ہوں مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ یہ ہم پڑھتے ہیں مجالس میں بھی سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور مکہ سے باہر نکل گئے اور کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اس پاکتیزہ اس محترم مقام کے اوپر انسانی خون بہے تو وہ ایک دن پہلے وہاں سے باہر نکل گیا تو ہم اس واقعے کو اسی رخ سے دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے لیکن اگر آپ قبور کریں کہ یہ قدم جو تھا امام حسین علیہ السلام کا کس قدر بڑا قدم تھا کہ اس لئے ہم تمام اہل بیعت کے چاہنے والوں کو گمراہ ہونے سے محفوظ رکھا اگر امام حسین علیہ السلام مکہ میں رکھ جاتے تو آپ پڑھتے ہی ہیں کتابوں کے اندر کہ شام سے تقریباً پانچ سو کمانڈوز آئے تھے حاجیوں کے احرام پہن کر اور ان کا مقصد یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام جب تواف میں ہوں تو ان کو شہید کر دیا جائے تو میں آپ کے سامنے واقع کربلا کے رونمہ ہونے سے پہلے ایک گوشت کی طرف اشارہ کروں گا ہم عام طور پر پڑھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور مکہ سے نکل گیا ہے تو یہ کتنا بڑا اور دور رس اقدام آپ نے کیا جس کا اگر آپ تجزیہ کریں تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ امام علیہ السلام کون تھے اور ان کا علم کتنا تھا ان کی نگاہ کتنی گہری تھی حالات کے اوپر اب تصبر کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام مکہ سے نہیں نکلتے اور وہاں ٹھہر جاتے آپ پڑھتے رہتے ہیں کتابوں میں کہ شام سے تقریباً پانچ سو کمانڈوز آئے تھے اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ حجیوں کے روپ میں آئے تھے وہ پروگرام یہ تھا کہ تو آپ کے دوران امام حسین علیہ السلام کو ضخمی کر دے یا قتل کر دے یہ ایک سمپل بات ہم اتنی ہی پڑھتے ہیں تاریخ کے اندر اب اگر امام علیہ السلام مکہ سے نہ نکلتے تو کیا ہوتا بات یہ ہے کہ یہ ایک یعنی یدیدی انتظامیہ جو تھی شام میں بیٹھی تھی ان کی بیروکریسی تھی ان کی خفی آئی جنسی تھی ان کے کمانڈوز سے تو وہ جو بیروکریسی تھی یدید کی وہ بہت مضبوط تھی وہ اس کو وراثت میں ملی تھی انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کئی منصوب بنا رکھے تھے کم سے کم دو منصوبے آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں ایک منصوبہ تو یہ تھا کہ امام کو تواف کے دوران شہید کر دیا جائے یا کم سے کم دخمی کر دیا جائے اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر ان کو گھیر کر ایک ایسی جگہ لے جائے جائے جہاں پر ان کو بالکل اکیلہ کر کے اور شہید کر دیا جائے ان کے ساتھ میں اچھا پہلا منصوبہ اس صورت میں کامیاب ہو سکتا تھا کہ اگر امام حسین تواف کرتے اور حج ادا فرماتے اب آپ تصور کریں کہ حج اگر فرماتے آپ تو پتواف کے دوران حملہ ہو جاتا آپ دخمی ہوتے یا شہادت پاتے لیکن اس پورے شہادت کو یزیدی بیروکریسی اپنے میڈیا کے ذریعے بھرپور استعمال کرتی اور یہ بتاتی کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا وہ الزام لگاتے ہیں کہ مصر کے حاجیوں نے شہید کیا کوئی کہتا کہ عراق کے حاجیوں نے شہید کیا کوئی کہتا کہ حجاز کے حاجیوں نے قتل کیا کیونکہ منصوبہ یہ تھا کہ وہ جو بھی آدمی تھا تواف کے دوران امام حسین علیہ السلام کو شہید کرے یا تخمی کرے اور وہ کرنے کے بعد حجوم میں غیب ہو جائے یعنی قاتل نامعلوم ہو جائے تو امام حسین اور مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت مکہ کے اندر امام حسین علیہ السلام ہی ٹھہرے ہوئے نہیں تھے دنیا بھر کے حاجی جمع تھے اور خاص طور پر دو ایسے افراد بھی مکہ میں موجود تھے جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا اس میں تھے ایک عبداللہ ابن زبہر اور ایک تھے جناب عبداللہ ابن عمر اگر یزیدی بیروکریسی اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو جاتی کہ امام حسین شہید ہو جائیں یا زخمی ہو جائیں تو وہ اس واقعے سے فائدہ اٹھاتے اور ساری ہمدردیاں وہ امام نواس رسول کے ساتھ ظاہر کرتے یقیناً مکہ کے اندر فساد ہوتا اور حاجی ایک دوسرے کو پر تروارے کھیش لیتے جب یہ فساد بڑھتا تو آپ دیکھیں نا یہ جو پانچ سو سے زیادہ کمانڈوز مکہ بھیجے گئے حج کے موقعوں پر ان کی کیا ضرورت تھی یہ کام تو ایک آدمی بھی کر سکتا تھا کہ حجوم کے اندر ایک چھوری خنجر مارے اور غائب ہو جائے پانچ سو کمانڈوز اس لیے بھیجے گئے تھے کہ مکہ کے حالات جب خراب ہوں اور فساد بڑھے شر اور فساد میں اضافہ ہو نفرتوں میں اضافہ ہو حاجیوں کو درمیان قتل و غارتگری ہو تو یہ جو پانچ سو کمانڈوز ہیں اور جو خود پہلے سے مکہ کے انتظامیہ کے پاس فوج تھی وہ ان حاجیوں کو قتل کرے زباہ کرے اور ان کو سزائیں دے اور بنی امیہ کا منصوبہ یہ ہوتا کہ امام حسین علیہ السلام کے علاوہ جن لوگوں نے بیعت سے انکار کیا تھا یدید کی یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر ان دونوں کو وہاں کی جو مکہ کی انتظامیہ ہے وہاں کی جو بیرکریسی تھی وہ ان دونوں کو پکڑ دی اور ان کو دونوں کو امام حسین علیہ السلام کے قتل کے الزام میں فانسی پر چڑھا دیتی یا سرقلم کر دیتی کیونکہ ان کے لئے سرقلم کرنا فانسی پر چڑھانا ان کے لئے وہ مشکل کام نہیں تھا تو اس طرح سے کیا ہوتا کہ بیعت کے جو دو اور انکاری تھے انکار جن لوگوں نے کیا تھا عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر ان دونوں سے بھی یدیدی حکومت کو نجات مل جاتی اور امام حسین علیہ السلام سے تو مل ہی جاتی اور آج ہم شیعہ حضرات یدید کو بہت اچھے لفظوں میں یاد کرتے اور بنی امیہ کی بہت تعریف کرتے کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو نواز رسول کے قاتلوں کو انجام تک پہنچایا اور ان کو کڑی سزائیں دی ان کے سرقلم کیے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا امام حسین علیہ السلام کے ایک قدم نے وہ قدم یہ تھا کہ آپ مکہ سے بہانے کر گیا ہے یہ ایک ذاویہ ہے اسی طرح سے آپ مکہ کے کوفے کے حالات کا تجزیہ جو پڑھتے ہیں وہ ایک بغور اس کو دیکھا جائے اور نقن صاحب جو تھے ان کی کتاب شہید ہے انسانیات اس میں انہوں نے تجزیہ بھی کیا ہے ہم سمجھتے ہیں ہم سے مرادی ہے کہ عام مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ جو تھا وہ شیعوں کا شہر تھا اور شیعوں نے امام حسین کو بلایا اور خودی شہید کیا اور دھوکہ دیا ان کو تو اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ امام وقت جس کے لیے زمانہ مستقبل حال اور ماضی میں نہیں ہوتا امام ہر اہد میں کا امام ہوتا ہے ہر اہد میں موجود ہوتا ہے وہ ماضی میں بھی تا حال میں بھی مستقبل کو بھی دیکھ رہا ہے تو ایسے امام کو کون دھوکہ دے سکتا ہے اچھا دھوکہ کیا دیا ہے کہ ان کو بلایا اور شیعوں نے شہید کر دیا تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ مکہ کوفہ جو تھا نا وہ شیعوں کا شہر تھا اس وقت تھا جب امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت تھی لیکن امام امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اور پھر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پورا مکہ جو تھا ایک انٹونمنٹ ایریا کی طرح بن گیا تھا اور مکہ کے اندر قبائلی نظام بھی موجود تھا شیعہ کسرت سے تھے لیکن وہاں ایسے گورنروں کا تقارور کیا گیا بنی امیر کی طرف سے جو انتائی ظالم و جابر و صفاق گورنر تھے تو انہوں نے صرف شیعوں کو نقصان نہیں پہنچایا شیعہ تو خاص حدف تھے لیکن عام مسلمانوں کا انہوں نے قتل عام کیا مال لوٹا گھر لوٹے علاقے لوٹے ان کے پر ٹیکسز بڑھا دیئے اتنے بڑھا دیئے کہ وہ مرنے لگے تو اب جب سن ساٹھ حجری میں حکومت تبدیل ہوئی اور یزید کو خلافت ملی خلافت کہنا بھی ایک مزاق ہے برحال جب وہ بادشاہ بنا یزید تو کوفی کے اندر جو مختلف قبائل اور مختلف طبقات کے لوگ تھے وہ چونکہ بنیمیہ کے گورنر جیسے مغیرہ بن شعبہ اور ابن زیاد بسرے کا گورنر تھا ان کے مظالم سے تنگ آ چکے تھے لیکن بے بس ہو گئے تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یزید آ گیا ہے یزید ایک کم اقل انسان تھا اس کے بدرگوں نے بہت زیانت کے ساتھ کام کیے تھے تو کوفے والوں میں بہت سارے گروہ ہو گئے جو انتقام لینا چاہتے تھے بنیمیہ سے ان میں کچھ لوگ وہ تھے جن کو مالی نقصان پہنچا تھا کچھ لوگ وہ تھے جو کہ ان کے مظالم سے تنگ تھے وہ انتقام لینا چاہتے تھے تو تین طرح کے لوگ تھے ان میں ایک تو یہ کہ جو قتل عثمان کا بدلہ بھی لینا چاہتے تھے کچھ لوگ وہ بھی تھے اور وہ لوگ بھی تھے جو کہ اپنے ذاتی انتقام قبائلی انتقام کے اندر ملوث تھے اور وہ چاہتے تھے کہ حکومت بدلے تو ہم اپنا انتقام لے اور انہی کے ساتھ ساتھ شیعہ حضرات جو شیعہ شیعانِ کوفہ تھے ان میں سے بڑی تعداد کوفہ چھوڑ کے جا چکی تھی مظالم کے تحت کی وجہ سے وہ بھی تھے لیکن بہت بڑی تعداد کے اندر تو امام کو دو طرح کے خط لکھے گئے انہی تین طبقات نے لکھا انہوں نے کچھ نے لکھا کہ باغاز سرسبز ہیں جھیلیں پانی سے بھری ہوئی ہیں بھل آ رہے ہیں موسم سوہانہ ہے آپ آ جائیے ہمارا کوئی امام نہیں ہے تو یہ خط ان لوگوں کی طرف سے تھے جو امامت کو جانتے ہی نہیں تھے ان کے پیش نظر اپنے ذاتی انتقام تھا اپنے ذاتی مسائل تھے کچھ خط ایسے لکھے گئے جن میں لکھا گیا کہ آپ تشریف لے آئیے ہماری جان اور مال آپ کے لئے حاضر ہے یہ وہ خط تھے جو کوفے کے اصل شیعوں نے لکھے تھے جو امامت کے نظام کو مانتے تھے ان کے لئے معلوم تھا ان کو کہ پہلے امام یہ ہیں دوسرے امام یہ ہیں اور اب تیسرے امام یہ ہیں تو ان کے لئے یہ لکھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے اب چونکہ میڈیا پورا ملی امیہ کی حکومت کے ساتھ تھا جیسے کہ آج ایک حقیقت یہ ہے کہ آج جو میڈیا سے آپ کوئی شکایتیں ہیں کہ وہ کبھی کوئی پوزیٹیو خبر دکھاتا ہی نہیں ہے ایسا ہی میڈیا آج سے چودہ سو سال پہلے ساٹھ ہجری کے اندر ہی موجود تھا اور شاید آج سے زیادہ طاقتور تھا تو اس میڈیا نے ایک پبلیسٹی یہ کی کہ کوفہ شیعوں کا شہر تھا جبکہ اب سن ساٹھ ہجری میں بیس سار گزر چکے تھے ملٹری بیروکریسی کو وہاں پر حکومت کرتے ہوئے اور کوفہ کا نقشہ بدل گیا تھا وہاں طاقتور وہ لوگ تھے جو دشمن اہل بیعت تھے اور شیعہ تھے بہت کم تعداد میں اور جب حضرت مسلم بن اقیل گئے تو جن لوگوں نے خط لکھے تھے اہل تشیر نے انہوں نے پورا ساتھ دیا وہ چاہے حضرت مسلم بن اقیل کے ساتھ دیا یا کربلا کے راستوں مختلف کوفے کے خفیہ راستوں سے نکل کر کربلا پہنچے پر آشور کے دن شہادت پیش کی امام حسین علیہ السلام کے سامنے لیکن جو جھوٹے خط لکھنے والے تھے کہ جب مکہ میں امام علیہ السلام کو دس ہزار خطوط محصول ہوئے اور وہ سارے بیشتر خطوط جو تھے جالی خطوط تھے کیونکہ مکہ کے اندر جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض علاقے جو فوجی جہاں رہتے ہیں تو وہ ایک الگ طرح کا مزاج بن جاتا ہے فوجی جو ہیں وہ پپلے سے بڑے کا حکم ماننا ضروری سمجھتے ہیں تو کوفے کے اندر ایک مسنوی آزادی پیدا کی گئی اور اس مسنوی آزادی کے تحت کچھ لوگوں نے دل سے خط لکھے اور کچھ لوگوں نے سازش کے طور پر خط لکھے لیکن امام علیہ السلام کو کسی نے دھوکہ نہیں دیا دھوکہ دے نہیں سکتے تھے امام کو امام کو سب معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوا ہے اور کیا ہوگا تو یہ گوشیں ہیں کربلا کے جن کو میں نے اپنی کتاب میں نمائع کرنے کوشش کی ہے نوجوانوں کو بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تو ایک حصہ تو گفتو ہوا یہاں پر تمام ہوتا ہے موسیقی